بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان علیوز ہے سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے آگر ہوں دو جنوری دو ہزار چوبیس آج کی ڈیٹ ہے اور دو اہم کیسز پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹا پاکستان میں آج ان کی لائف یعنی برائے راست کوریج دیکھنے کو ملی ایک کیس تو لا پتہ افراد کے حوالے سے تھا کہ جن کو اغواہ کیا گیا جن کو غائب کیا گیا جن کو اٹھایا گیا ان کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تین رکنی بینچ سن رہا تھا اس کے اوپر بات کروں گا کہ کس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو سیریس لیا یا اس کیس کا مزاخ بنا کے رکھ دیا اور دوسرا ایم ترین کیس نواز شریف صاحب کی تاہیات نہ اہلی سکسٹی ٹو ون ایف کی جو ایک تاہیات نہ اہلی ہے جو ڈس آنیسٹی پہ ان کو دی گئی اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس لگ چکا ہے سات رکنی لارجر بینچز کیو پر سماعت کر رہا ہے جس ٹیم میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی تک اس کی لائف سماعت ہو رہی ہے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس سماعت کو تو اس کے بھی ریمارکس آ رہے ہیں اور کون لوگ اس کی حمایت میں ہیں کون لوگ اس سے مخالف ہیں تاہیات نہ اہلی کے یہ ابھی تک سامنے آئی ہیں چیزیں لیکن اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے اس کی اوپر ریمارکس آ رہے ہیں صرف ایک پوائنٹ آف ڈیو سامنے آ رہا ہے لیکن مین چیز جو سب سے اہم ہوئی یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے تاہیات نہ اہلی کا جو سفر ہے نواز شریف صاحب کا اس کو آج سنا جا رہا ہے اور آج جو آخری 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 جو سین رہا گیا تھا نواز شریف صاحب کا جو آخری رکاوٹ رہا گی تھی نواز شریف صاحب کے اقتدار میں آنے کے لیے نواز شریف صاحب کے جو تابوت میں آخری کیل رہا گیا تھا وہ آج سپیم کورا پاکستان کے ساتھ رکنی لارجر بینچ کو بٹھا کے ٹھوکنے کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ سفر جو ڈرائی کلین کا سفر ہے نواز شریف صاحب کا جو نواز کو نوازنے کا سفر ہے یہ شروع ہوا تھا ایون فیلڈ سے جیسے ہیترو ائرپورٹ سے ایک جو وہاں کے ہائی کمیشنر ہیں وہ سی آف کرنے آئے تو وہاں سے جو ڈرائی کلیننگ کا عمل تھا وہ شروع ہو چکا تھا آپ سمجھیں کہ وہاں سے ایک چوتھی بار رضی عظم کو ہائی کمیشنر لندن نے سی آف کیا تھا اور آگے سے عدالتی عملے نے ان کے بائیو میٹرک لیے تھے وزیراعظم کا منصب چوتھی بار حاصل کرنے کے لیے جو آخری وعدہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ تا حیات نہ ایلی آپ کی ختم کابری جائے گی آپ ایک بار تشریف لائیں تو سی سر تو وہ ان کو تشریف لائیں بھی گئی ان کی تشریف اٹھا کے وہاں سے اور اب اس کی اوپر کام شروع ہو چکا ہے اور یہ سفر یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے لیکن اس کی اوپر کام شروع ہو چکا ہے جس طریقے سے مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب انتظار کر رہے تھے جس دن کا انتظار کر رہے تھے وہ دن آج کا دن ہے اور آج اس کی اوپر کاروائی شروع ہو چکی ہے جس وقت کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ قاضی فائض عیسیٰ صاحب آئیں گے تب نواز شریف صاحب پاکستان میں موجود ہوں اور تب ہمیں ریلیف ملے وہ آج کا دن ہے یعنی کہ دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی لیکن مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب قاضی فائض عیسیٰ کا انتظار کر رہے تھے اور اسی دن کا انتظار کیا جا رہا تھا جس کی اوپر ساتھ رکنی لارجر بنچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور نواز شریف صاحب اس کیس میں بری ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کیس میں بالکل بری ہو جائیں گے اور یہ آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اس کیس میں مزید الجایا نہیں جائے گا کیسے نہیں کہ اس سے پہلے آپ آپ ترطیب سیدھی کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہلکے سے نواز شریف صاحب کے جو قابضات نامزدگی جو منظور ہوئے ان کے اوپر اعتراض لگا ہے اور ایک اپلیکیشن آئی ہے اور وہ اپلیکیشن یہ ہے کہ چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ شخص تاہیات نائل ہے اس کے کارزات منظور نہیں کیے جا سکتے دوسری طرح ایلیکشن ایکٹ میں ایک گراؤنڈ تیار کیا گیا تھا جو ایکٹ ایک تیار کیا گیا تھا جس میں پانچ سالات نائلی کی مدد ڈال دی گئی تھی اور تاہیات نائلی ریموف کر دی گئی تھی اور وہ جو گراؤنڈ وہ جو پلیٹ فارم تیار کیا گیا تھا وہ تھا شباہ شریف صاحب کی حکومت میں شباہ شریف صاحب کی جانب سے تیار کیا گیا تھا اور تیسری جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ آج سات رکنی لادر بینچ بھی اسی گراؤنڈ کو کور کرے گا اسی گراؤنڈ کے اوپر بات کرے گا اسی گراؤنڈ کے تانے بانے چھڑے گا اسی پوائنٹ پر بات ختم کرے گا اور یہی بات ہوگی کہ پانچ سالہ نائلی ہی بنتی ہے تاہیات نائلی نہیں بنتی اور یہ جو ریمارکس آ رہے ہیں یہ ہی ہیں کہ اگر ایک شخص قتل کر سکتا ہے اگر ایک شخص ڈکیٹی کر کے اگر ایک شخص بوت کرپشن کر کے دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے تو پھر ایک شخص ڈس آنیسٹی پہ تاہیات نائل کیسے ہو سکتا ہے اس طرح کے بڑے ریمارکس آئیں گے آپ سنیں گے کیونکہ یہ لائف شو چل رہا ہے وہ لائف سمات چل رہی ہے اور آپ دیکھیں گے یہی چیزیں وہ سامنے آئیں گی لیکن جس طریقے سے ریلیف دیا گیا ہے دربار جو رائے وینڈ ہے دربار میں جو منصف پر بیٹھا وہ شانشاہ چوتھی بار وزیراعظم کے خواب دیکھنے والا اس کو جس طریقے سے ریلیف دیا گیا ہے توشہ خانہ میں ریلیف حفاظتی زمانتیں منظور ہوئیں ائرپورٹ پر عدالتی عملے کا جانا عدالتی عملے کے وہاں پر بائیومیٹرک لینا نیب کا مکمل طور پر سرندر کر جانا حکومت مکمل طور پر لیٹ جانا اور ادارے مکمل طور پر بچ جانے لیٹ جانے عدالتیں اعترامن ائرپورٹ پر چلی جاتی ہیں کہ بھارو پھول برساؤ ہمارا محبوب آ رہا ہے اس کا بائیومیٹرک آنے لینا ہے یہ جو سین ہم نے دیکھے ہیں یہ عمران خان صاحب خود بھی آ کر ہمیں بتا دے نا اپنی زبان سے بھی انہیں نواز شریف صاحب ڈرائی کلین ہوا ہے اور وہ ٹھیک تھا اور عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں اور اداروں نے بلکل ٹھیک کیا ہے تو یہ جو قوم ہے یہ اس ٹان کی جو جنریشن ہے یہ مانے ہی نہیں کیونکہ انہوں نے پریکٹیکل یہ چیزیں دیکھ لیں ہیں لائیو دیکھیں ہیں ان کے وہ ذہنوں میں سکیچز بیٹھ چکے ہیں یہ چیزیں ایمن فیلڈ جیسے کیسز فلیکشپ جیسے کیسز العزیزیہ جیسے اوپن ایڈ شک کیسز جن میں ان کی کبھی زمانوں تک نہیں ہونی تھی اور ان کے جو گواہان ہے وہ بھی غیب ریکارڈ بھی غیب اچھا ان کے جو مدعی تھے وہ کون تھے حکومتی رہنمات مدعی حکومتیں مدعی تھی اور ادارے مدعی تھے نیب مدعی تھی ایف آئی اے مدعی تھی سب غیر سب پیچھے ہٹ گئے لیٹ گئے کیونکہ شہنشاہ علم آ رہے ہیں شہنشاہ پاکستان آ رہے ہیں چوتھی بار کے وزیراعظم آ رہے ہیں ان کے لئے رستہ ہمار کیا جا رہا ہے ان کو فیلڈ دی جا رہی ہے اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات شباہ شریف صاحب کو بھی بتا ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیراعظم نہیں بننے والے یہ بات ان کو بھی علم ہے مگر کیا ہے کہ ایک چیز پاکستانی قوم نے دیکھی کہ کس طریقے سے نظام عدل بے نکاب ہوئے کس طریقے سے ادارے بے نکاب ہوئے کس طریقے سے حکومتیں بے نکاب ہوئیں کس طریقے سے ایک شخص کے لیے پوری کی پوری ڈیموکریسی کو سائٹ لگا دیا گیا پوری کے پورے اداروں کو بچھا دیا گیا اور انصاف کی درجیاں سریاں قتل کیا گیا انصاف کا یہ ایک شخص اس کے لیے اور ابھی ابھی یہ آخری مرلہ ہے اور اس آخری مرلے کے بعد اس کو مکمل دول سے نلہا کے باہر نکالا جائے گا دھوٹ ڈالا جائے گا اور صفائی ڈرائی کلیننگ مکمل ہو جائے گی اب جو دوسرا بڑا کیس ہے یہ تو ابھی چل رہا ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے تاہیابنہلی والی اس کا تو ابھی فیصلہ آئے گا تو دیکھا جائے گا لیکن ریمارکس آئیں گے ابھی تو دلائل ہوں گے فریقین کو سنا جائے گا دوسرا بڑا کیس یہ تھا سپیم کوڑا پاکستان میں تین رکنی بینچ لا پتہ افراد کا کیس اس کی اوپر سماعت کر رہا تھا آج اس کو پسے پشت ڈالا گیا اور کہا گیا کہ ہم اس کو کل تک ملتوی کرتے ہیں کل ہم اس کو سن لیں گے مگر اس وقت ایک ایم کیس اور لگا ہوا ہے ہم اس کو سننے جا رہے ہیں اور وہ ایم کیس کیا تھا وہ ایم کیس یہی تھا کہ تاہیات نہیلی کا ایم کیس تھا اس کو بھی سننا تھا انہوں نے تو جو اتنا ایم کیس لا پتہ افراد اغواب جن کو کیا گیا جن کو مندر ایام سے غائب کیا گیا جنہوں نے کیا وہ بھی دنیا کو پتا ہے تو اس کو کل تک ملتوی کر دیا گیا چیف جسٹس صاحب پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے اور انہوں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو ہم کل سنیں گے اب انتہا کا اہم ترین کیس مزاق بنا کے رکھ دیا گیا آپ نے ریمارکس بھی دیکھے آپ نے دلائل بھی سنیں آپ نے جو ایک بیہیوئر تھا چیف جسٹس صاحب پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کس طریقے سے تمسخر اڑایا جا رہا تھا کس طریقے سے مزا بنایا جا رہا تھا پاکستان طریقہ انصاف کا آؤٹر اور انر طریقے سے اور کس طریقے سے وہ ایک جو تضحیق امیز گفتگو ہو رہی تھی وہ آپ نے دیکھی ہم نے بھی دیکھی کس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ جن لوگوں کے آپ نے نام دیئے ہیں جو اغواہ ہوئے ہیں جو لا پتہ ہیں وہ خود کیوں نہیں آئے وہ خود کیوں نہیں پیٹیشن دائر کرتے وہ خود کیوں نہیں آکے بول رہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پچھلے دو سال سے آپ نے دیکھا ہے کہ کس کس شخص کو اغواہ کیا گیا ہے کس کس شخص کو ڈالوں نے اٹھایا ہے ویگو ڈالوں نے کس کس شخص کی زبان بندی کی گئی ہے کس کس شخص کی چادر چادیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے کس کس شخص کو پریس کانفرنس کروائے گی ہے کس کس شخص کے ساتھ جو جو سلوک ہوا ہے پولیس نے ڈنڈے مارے ہیں پولیس نے لاتھی چارج کیا ہے پولیس نے جو کچھ کیا ہے پچھلے دو سالوں سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں آپ کو تو اس کی اوپر سو موٹو لینا چاہیے تھا یہ انسانی بنیادی حقوق کا معاملہ تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود کیوں نہیں آئے وہ خود کیوں نہیں بول رہے شریف شہین صاحب پاکستان تاریخ انصاف کی طرف سے چند لوگوں کے نام انہوں نے پیش کیے شیخ رشید صاحب کا نام لے کر انہوں نے بتایا عثمان ڈال کا نام لیا اس کے علاوہ انہوں نے علی صداقت علی کا نام لیا عمران ریاض خان صاحب کا نام جاپایا اس کی اوپر بھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے تمسخر اڑایا ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جی وہ خود کیوں نہیں آکے بولتے وہ خود کیوں نہیں آتے ہیں یہ کس قسم کی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو بولے ہیں ان کی زبان بندی کر دی گی ابھی تک عمران ریاض خان صاحب کو پانچ مینے اٹھایا گیا پانچ مینے لاپتہ کیا گیا ان کی لقنت جو ہے ابھی بولنے میں زبان میں وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی عشد شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا اور باقی جو صافی ہیں جو پاکستان چھوڑ کر چلے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہر اس چیز کی اوپر آپ اس کو سیریس نہیں لے رہے سنجیدہ نہیں لے رہے اور مجھے یہ بتائیں کون آکے بولے جن کی چینکھیں کل جمشیر دستی صاحب کی چینکھیں پورے پاکستان نے سنی ہیں کیا چیف جسٹر صاحب پاکستان آپ میں نہیں دیکھی ہیں سنی نہیں ہیں آپ ایک دفعہ حلفاً یہ بات کریں کہ آپ نے نہیں سنی ہیں آپ نے سنی ہیں آپ نے دیکھی ہیں اس کے علاوہ صاحب وہ جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے نہیں دیکھا آپ نے سنا نہیں ہے آپ کو علمی نہیں ہے آپ اتنے بڑے منصف پر بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں ناانصافی کام پر ہو رہی ہے پاکستان میں انجسٹس کام پر ہو رہا ہے اور یہ جو آپ آج تضحیق امیز لحجہ استعمال کر رہے تھے تضحیق ہی کر رہے تھے ایک قسم کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے ایک قسم کا یہی تاثر دیا جا رہا تھا جو تحریک انصاف کے چیرمین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے صدا بادشاہی نہیں جاتی کسی کی بھی اور یہ جو بڑے بڑے منصف ہیں یہ جو بڑے بڑے عوضے ہیں یہ بھی صدا نہیں رہتے ہیں یہ بھی چھینے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اور انسان ہی باقی رہ جاتا ہے اور اس کا گردار ہی باقی رہ جاتا ہے تو چیف جچہ صاحب امید ہے کہ آپ یہ تمام چیزوں کو دیکھیں گے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے پاکستان نے پچھلے سولہ مینے یا دو سال سے لا قانونیت کا ایک بازار گرم کیا گیا ہے کس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کس طریقے سے ان کی آواز بند کی جاری ہے دوائی جاری ہے کس طریقے سے فنڈامنٹل رائٹس کو روندہ جا رہا ہے کس طریقے سے فریڈم آف ایکسپریشن کو روندہ جا رہا ہے کس طریقے سے انجسٹس کیا جا رہا ہے کس طریقے سے عدالتیں خاموش بیٹھی ہیں کس طریقے سے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے کس طریقے سے لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں اپنے حق کے لیے اور ان کی اوپر شلن کی جاری ہے یہ بلوچوں کی آواز آپ نے نہیں سنی یہ جو بلوچ بیٹھی ہیں مائے بہنیں جن کی اوپر لاتھی چارج وارٹر کینن جو کچھ بھی استعمال کیا گیا ہے ان کے بنیادی حقوق فنڈمنٹل رائٹس کو سابوٹاج کیا گیا ہے سب آپ نے دیکھا ہے سب آپ نے سنا ہے بس اب آپ کو کچھ کیا کہیں کوئی پاکستانی کچھ کیا کہیں صرف ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جس منصب کی اوپر بیٹھے ہیں آپ اپنے رب کو حاضر ناظر کر کے اچھے فیصلے لکھیں اپنے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں وہ کسی ایک شخص کے لیے فیصلے مات دیں آپ ایک قوم کے چیف جسٹس ہیں اور آپ اس قوم کی بیٹری کے لیے فیصلے دیں لیکسی کیا ہوتا ہے ابھی یہ فیصلہ آنا باقی ہے تاہیات نہیلی والا اور ابھی یہ فیصلہ بھی آنا باقی ہے اس کی اوپر صرف ری مارکس آئے ہیں جو یہ لاپتہ افراد کا کیس ہے اور اس کی اوپر بھی سننا بھی باقی ہے پورا کیس لگا ہوا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے یہ ملکل کہا ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا اور جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو بھی ان سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ کس طریقے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کو بلا لیتے اور پوچھتے ہیں ہاں بھئی آپ کو کس نے ہوا کیا کس طریقے سے رکھا گیا اور کیا ہوا آپ کے ساتھ اس کے علاوہ ایک اور کیس کل لیول پلینگ فیلڈ کے حساب سے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کے حساب سے پاکستان تاریخ انصاف کی پٹیشن کی اوپر لگ چکا ہے کل تین تاریخ ہے اور اس کی اوپر بھی سماعت ہونی ہے لیٹس سی یہ کیا ہوتا ہے لائف سماعت چل رہی ہے قوم پوری دیکھ رہی ہے اور جو ریمارکس آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ گرمی برداش نہیں کر سکتے تو پھر پٹیشن میں جا کے کھڑے کی ہوتے ہیں اپنا خیار رکھیں بھائی کے اس چینل میں خیار رکھیں پاکستان زندہ بات موسیقی